موسیقی 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 چکمبر کیاتا ہے کھڑٹی سامج پھرستاپ کرمخم ہم لوٹی تھی بریڈک کارٹش ہمارا پیش دانا اسے ہمارا کیسے تیلے تو کا کم تیلی یوز کنے چھے کہ مارا بریڈک کو سینڈوچ بنائیں گی ورنہ سینڈوچ باز ہیوی لگی اور آئیلی لگی تے تو یہ چیزے باز خیال کریں گے کم آئیل استعمال کریں گی ویسے بھی سیاتے واس تک ہم خیال بکنے تھا کم آئیل کیوں سے کریں اور ایدہ منی زینہ تے کہ سوال ہم پیدا کی چھے کہ بازے نا ہاینا ہڈیانی تکلیف بھی اینہ کم آئیلی گوشک بیٹھتے چھے کہ مانا گوشک بیٹھتا اور آر ٹائما گیشوارتا بیٹھتا کم آئی ویشی ہی رہی جوزتے بیلنسا بیچا رہی تا کنے گی چھے ہی مارا تیل گرم بیاں میرینیٹ کو تکے چھے کہنا کیسے ممان کنے شنہ شریع تیلو تکپ چھے اور پدہ آئچے پتھ سینوچ بنائینا کے طریقے ہیں مشمارہ دیما کنٹینیو کرنا فیلال مرمی ہوتی ڈاکٹر صاحب نے مگا ہوتی میمان نے مگا ہوتی گبا کنٹینیو کرنے یہ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ڈیفرنٹ پوسٹرز کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ لوگ جو نورمل لائف میں دھیان نہیں دیتے موسیلی آفس ورکرز کو بھی میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ ڈاؤن رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لکھتے رہے تھے پینٹرز ہیں ارہی اپنی بہن ہے وہ جب پینٹنگ کرتی تھی یا اگر وہ اپنا آرٹ بنا رہی ہوتی تو ان کو فیل نہیں ہوتا تھا پھر ان کو یہاں تکلیف ہونے لگ گئی پھر اس کے بعد ان کی فیزیو تھیرپی ہوتی تھی پھر کہیں جا کر وہ بہتر ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے جو ڈیلی لائف میں ہم اگنور کر دیتے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے پوسچر مینٹین نہیں کریں گے اور مینٹین آپ تب ہی کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا پوسچر صحیح اور کون سا غلط ہے تو امومن سٹوپنگ پوسچر میں آگے جھک کے پرسسٹن رہنا پڑھائی کے حوالے سے پینٹنگ کے حوالے سے یا اسپیشلی جو ٹیلرز ہیں آگے جھک کے یوں سٹوپنگ پوسچر میں رہنا اس کی وجہ سے ہماری جو مورے ہیں اور موروں کے بیچ میں جو ڈسک ہے اس کے اوپر ان ایون پریشر آتا ہے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ڈسک ہماری موروں کے اوپر ایک ایون پریشر آتا ہے ہر ڈسک اپنا ایک پریشر اٹھاتی ہے لیکن جب ہم اس طرح کی ابنومل پوسچر کی طرف جاتے ہیں تو کسی ڈسک کے اوپر زیادہ پریشر آتا ہے کسی کے اوپر کم آتا ہے تو جن کے اوپر زیادہ آتا ہے تو وہ ڈسک پھر خراب ہونے لگتی اور کمر کی تکلیف کی مین وجہ بنتی ہے صحیح اچھا ادھا گھلی راج مختلفی وجوہات آستا کیا یہ سببا کیسے مردم ہیں بعض تکلیف چسکنا کپیتے اور یہ چیزیں خیال مارا وقت بیگ لوٹی کہ چون کیسے یہ چیزیں ٹیکل بکنے ڈیل بکنے چھے کہ ڈیڈی لائف ہمارا پوسچرز انچے زیرے من اکثر کسانی ہے اگر گپا بکنے کسانے چھوکا چھوٹ نيندہ مہا آتے نہیں مگا چکے ابردائک بھی کہ کمو صدہ نیند ٹھیکے چھیا چھیا کہ چھوٹ بیتے پورے کمر کیسے کسانے ہاں کسانی یککشہ کیسے براہتا ناو اور مہا تو کتا چھیا میں ہومورک ہوتا میں وہ تی کوپی چو جالا ایرک ہوتا اور پدہ بلکل جوکتا لے کرتا بھی تا یہ عادت مہنی براہتا کرا چکشت کے صدہ بینند ہومورک بھی گا چھے اس پائنل جسے چھوٹ بیت کت کنتے آئیے سراسر بیتے اور گیشتر مردم آنے گندے کسانی چھا ہم آئے نا کے گوشک مداب گوشک نبی آئی دی تو بچار نا چو پوشتا چھے پورا بڈ کیسے درد کا پورا گوکو بنی مردم نا چوش بیتے ایسا کیسے پورا درک آئیتے تو اسی آب چھے گوشن تے ایک کنڈیشن چھے کہ لائنے بیتے اسی آب جس کنے بھالے پیشن ہمارے دا بغوشن تیل کموں کا گرم بہ گیا اور ادھا ہمارا چکنہ کیسے مان کرنے گوالے ہیں ملکل میں کموں تیل استعمال گو تاک تو ہمارا دسکوت کرنے تھا ادھا کموں تیل کیسے کشتا تیل آنے کوکا آرامے چھرا چھے کنڈیشن آپ پہ خیال دیکھنے تھا کہ اگر ایتا کموں آپ مانیں دو روز جمعہ چیسے آپ مان جتا کیسے جب جس کھے ہیں ملکل بہتا ہے ایسا گوشت ہوا رہا ہے اگر مان کریں گیا کم بکے دے لے کوکا سور کریں گیا سوما لوگی تاک ایسا سون اٹھ کرنے تا سانویچسز اور جیسے چیزا ہمارا حال دات کچھ کریں سو بے سارا سکت موٹلی ناشتے تو کامی چیز پسن کرنے دی اور ایوین بات کے ہستی سکول آور اگے ٹائم ابھی ہمیں ضد کرنا کہ مارا سانویچ یا رول بے بنائیں گے گا ٹھیک ہے تو ایدھا ہمارا پیر کرنے گیا اور یہاں یل دے گیا ہمیں دپائی ڈککے تاکہ گوشت شریہ گردک بھی بھی صحیح یہ میں ایدھا سلے سازورا کشان کرنا تاکے شمیں ہما اچھا شما سانویچسز آنے کیسے ریسپی ہے شما ہمارا حال دات کچھ کریں ٹھیک ہے سیمپل سانویچ بھی بنائیں کچھ کرتے مردوں میں اچھے ابھی دھم بنائیں کنتے ہاں جی اچھے راکٹر صاحب ایک اور کنڈیشن ہے چونکہ مجھے نا بچپن سے میں جھک کے ہومورک کرتی تھی جو بچپن سے کہا جاتا تھا سیدھی ہو کے ورنہ تمہاری جانب ہو یہ سپائن ٹیڑی ہو جائے گی اور بلکل یوں جھکی رہو گی اور ایسا ہے بھی بہت سے لوگوں کو نتب دکھا کے پیرنٹس مصال دیتے تھے دیکھو وہ بچی ہے اس کا یہ ایریا بلکل دکلا ہوا ہے ایک عجیب ہے ایسا لگتا ہے ایک الگ حصہ ہے ہڈنی نکلی ہوئی ہے تو وہ ڈراتے تھے کہ تم اگر جوانا جھک کے ہومورک کرو گی تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا بس سے وہ کنڈیشن کہلاتی کیا ہے ہمارے پرسسٹن اس طرح جھکنے سے وہ کنڈیشن نہیں بن سکتی بہت سے بچوں میں وہ پیدائشی ہوتی ہے اور کچھ میں جا کے پانچ سال کی عمر میں کچھ میں بارہ سال کی عمر میں وہ کمر کا ٹیڑا پن واضح ہو جاتا ہے جس سے ہم اسکولیوسس کہتے ہیں سائیڈ ویس اگر وہ ٹیڑا پن آتا ہے تو اسے اسکولیوسس کہا جاتا ہے اگر وہ پیچھے سے خوب نکل کے آ جاتا ہے جیسے کافی ٹی بی کے مریضوں میں پیچھے سے ایک نوک بن جاتی ہے کمر میں ہمارے تو وہ کائیفورٹک ڈیفارمیٹی ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق ہمارے پرسسٹن پوسٹر سے بالکل میں نہیں ہے یہ صرف پیرنٹس ڈراؤ رہے ہوتے ہیں لیکن ڈرانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا پوسٹر مینٹین ہو جاتا ہے لیکن اس سے تکلیف ہوتی ہے یہ بات درست ہے کہ پیرنٹس اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے فائدے کیلئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مگر بات وہی ہے کہ بچے تب سمجھتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں ہمیں کچھ پچھپن میں سمجھ آتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا پیشہ انچو بھی تک کہ ماں کچھتے ہیں وہاں ہوتی مات پہ تے ابار واقعی گوشتے ہیں انچوش بھی حقیقتہ جیسے انہی ڈاکٹر صاحب گوشتے ہیں کہ یہ کنڈیشن نہیں حقیقتہ چوشنا بھی بلے ماں کچھتے ہیں کہ ماں گوشتے ہیں حقیقتہ انچوی بھی ہمارا انچو توسینک بہ گئے واقعی اگر میں چھوٹ میندی تو میں چھوٹ بائیں اگر ماں چھوش کنے تو میں واقعی پوسٹر چینج بھی تے آج کل کے بچے بڑے سمارٹ ہیں ان سے آپ کہیں نا کہ آپ ایسے بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا ایسے بیٹھیں گے تو وہ ہوگا وہ نہیں وہ آپ کو آگے سے ریزن دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے ٹائم پہ ہم بے وکوک بن جا دے کالر ہیں کالر کی طرف بٹنے اکبر مہم عمرداری اسلام علیکم شکریہ اللہ پاکے میں دا ادھے تکلیف اوالیا اور ادھے جس سے بیماریاں نی نادرائیاں نی اوالیاں گپ کنیں گے کہ چھے پہم تکلیف کیش بھی اچھا شمارہ سوالے چیزی اس دے ڈاکٹر صاحب اچھے سرین اور پادے درد اڈہ تکلیف بھی تھی انچو نارمل تکلیف ہے اڈہ تکلیف بھی تھی اچھا مجوست کنا ڈاکٹر صاحب ہے کہ یہ چھے سبب بھی تھی یا چھے وجہ کیسے زیادہ تکلیف بھی باز میں نتوار اکبر مارا کال کرنے گے آتی رہا ڈاکٹر صاحب یہ کالر کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھٹوں میں یعنی ٹانگوں میں بہت تکلیف ہوتی ہڈیوں میں اور اس کے علاوہ سپائن میں کمر میں بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے اپنی چیزیں بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں ان کا پوسچر کیا ہے اور ان کی ایج کیا ہے ویٹ کیا ہے کیونکہ عموماً گھٹنے کی تکلیف آپ کی اوکیوپیشن سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اگر آپ مالی ہیں سکوارٹنگ کر رہے ہیں یا پینٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پوسچر ہی ایسا ہے کہ آپ کو زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کی گھٹنے جو جوڑوں کے پر پریشر آ رہے ہیں کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح آپ کی کمر بھی آپ کی بیٹھ پوسچر سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے تو اس کے لئے یہی ہے کہ گھٹنے کے حوالے سے کمر کے حوالے سے کچھ وردشیں ہیں پہلے مسل سٹرینٹنگ کے لئے تاکہ آپ کے پٹھے کم سے کم سٹرونگ رہیں ہڈیاں اگر زیادہ درد کرتی ہیں تو ہڈیاں کی کمزوری کے لئے ویٹمین ڈی تری لیول آپ کا کیلشم لیول کتنا ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے اچھا ڈاکٹر سب سوری ٹو کٹیو لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بینہ ڈاکٹر سے کنسرن کی ہے سپنیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں پیٹامنز لے رہے ہوتے ہیں اور کیلشم کے جانب وہ توز لے رہے ہوتے ہیں آیا وہ ٹھیک ہے بغیر چیک اپ کے بغیر ٹیسٹ کروا ہے بلکل غلط ہے کیونکہ کیونکہ جب اس طرح مندہ چلتا ہے تو اس سے پہلے تو بیماری کی تشخیص نہیں ہو پاتی ڈیاگنوسس نہیں ہو پاتا اور ہر بیماری کو گھٹنے کے کمر کو ہاتھ کے جوڑوں کو یا جس سے میں کہیں پہ درد ہونے کی وجہ کو صرف کیلشم کا کم ہونا ٹھہرانا یہ بلکل غلط ہے کیونکہ ہر جگہ پہ درد ہونے کی اپنی وجوہات ہیں صرف کیلشم کا کم ہونا آپ کو یہ ساری تکلیفیں بلکل نہیں دے سکتا تو اگر آپ کو بلکل اس طرح کی کوئی پرابلمس ہیں تو بغیر کیلشم لیے اپنی بیماری کی تشخیص لازمی کروائے ٹھیک ہے کیلشم کی کم ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں بلکہ نائنٹی پرسنڈ نہیں اچھا ویسے مسکرس کیالٹیکل سسٹم میں تقریباً آپ لوگ کے جو فیلڈ ہے اس میں موسٹی کیا سپورٹ انجریز بھی ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کی انجریز بھی ہوتی ہیں آپ نے کیا فیس کیا آپ تک اپنی ایکسپیرینس میں زیادہ سپورٹ انجریز ہیں نارمل ہیں یا ایکسیڈنٹ انجریز زیادہ دیکھیں جہاں مرشد ہسپیٹل کی لوکیشن ہے وہاں مین ہائیوے ہے آپ کا اندھی بتا دیں کیونکہ لوکیشن بھی آپ بتا دیں کہ تو لوگوں کو دیکھنے والا ملکل بلکل مرشد ہسپیٹل مین ہب روڈ پر واقع ہے اور خزدار دربت اور کافی بلوچستان کی ایریاز سے لے کے مین کراچی کے انٹرنس سک یہ سب سے بڑا ہسپیٹل ہے جو بیسک فیسلٹیز میڈیسن سرجری گائنی اور توپیڈک کے حوالے سے اپنی سولات مہایا کہہ رہا ہے تو وہاں پہ کافی ساتھ میں ہمارے انڈسٹریل ایریاز بھی لگی ہیں تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سب سے مین پیشن کا فلو جو ہمارے پاس آتا ہے وہ بہت بری چوٹوں کے ساتھ آتے ہیں جو بڑے بلے ٹرونوں کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور وہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں جی تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو گئے یا مشین انجریز ہو گئیں جو انڈسٹریز میں ہمارے لیبرز کام کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے مرشد ہسپیٹل میں ساری ایسی ایکوپمنٹس موجود ہیں جو ان سارے پرابلمز کو ڈیل کر سکیں اور وہ ایکوپمنٹس کے اوپر گیجٹس کے اوپر ہی ہماری سرجری ساری ڈیپینڈ کرتے ہیں خوزار سے لے کے مین کراچی انٹر ہونے تک وہ فیسلیٹیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے مریض جو یہ ہماری بیک ورڈ ریموٹ ایریاز میں کافی سفر کر کے ہمارے پاس آتے ہیں ایسے مریض بھی آتے ہیں جو جن کی ہڈی تو دو تین مہینے پہلے ٹوٹی ہوتی ہے اور ان کو ایک دن کے اندر ہی اوپریٹ ہونا چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ ان فیسلیٹیز نہ ہونے کے باعث دو تین مہینے کے بعد ہمارے پاس پہنچتے ہیں جب تک صورتحال کافی خراب ہو چکی اور وہ اپنے کافی پیسے بھی ضائع کر چکی ہوتے ہیں بلکل بلکل لیکن ہمیشہ کے بائے دیکھیں ہمارے ٹائم مہیں فوری طور پر گستے مہم اللہ علاہ واسطہ رابطہ بکنے ہیں ہمیں چوستی پلیٹ کریں زیادہ تر ماہ کرامے ہی ہی وجوہات بیاں عڈے تکلیفیں بھی بڑھے گئے اور زیادہ تر وہ اگنور کرنی ہی جانا آئے واجہ سے دی بکٹے ہیں جہاں کئی ہڈیوں کی تکلیف ہوتی ہیں تو کچھ لوگ مالش کا بھی کہتے ہیں مالش کرنے سے ہڈیوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہیں فلا تیل لگا لو کبھی کوئی کہتے ہیں بیکنگ کے جانا وہ آئل دیور ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی تکلیف کم ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ زیتون کے تیر سے مالک کریں مالک کا کیا کمسات ہے آپ کو کیا کہتے ہیں دیکھیں پین ریلیف کرنے کے لیے کافی موڈلیٹیز ہیں چاہے وہ دوائیوں کی صورت میں ہوں تیل کی صورت میں ہوں ملم کی صورت میں ہوں اس سے آرزی طور تو آپ کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس درد کی جب تک مین وجہ آپ کو پتا نہیں لگے گی تب تک وہ تکلیف آپ کی مسلسل رہے گی آرزی طور تو آپ کو ریلیف بلکل ہوگا کیونکہ ان چیزوں سے آپ کو ایک پین ریلیفنگ موڈلیٹیز ہیں بلکل ہیں تو اس سے تکلیف کم ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے آرزی طور پر دکٹر باربر گوشگی آرزی طور پر تکلیف کم بھی تھی بھی لیشیں مطلب بھی نہیں کہ شما کیسے ریلائے بھی کریں تام آئیے سارا اچھا میں ٹیسٹ کروں گیا کم تیک لیشیں انگیلا تقریبا میں ٹکرنے کیسے ہمیں ٹیار بھی بکتا سینڈچ بنائنا کے واسسا دکٹر صاحب آپ ناشتے میں کیا آپ پسند کرتے ہیں ایسے میں نے سنا ہے دکٹر صافی کانچس ہو کہ اپنی صحت کو لے گا بالکل ہونا بھی چاہیے بلکل لیشویلی چیزیں یا یہ آپ صرف on record کہہ رہے ہیں لائیف کہہ رہے ہیں یا پھر واقعی آپ کیئر کرتے ہیں نہیں بالکل کرتے ہیں یہاں کھٹیں ہے ? ایرے ہم ایک سا کے ساتھ اگرام کیوں میں ایرے ہاں کھٹیں اوہ آپ ہی ہوتا ہو رہا ہمیں نہیں نہیں محمد اسلام علیکم شکر محمد شکر um موسیقا 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 ڈاکٹر فرحان ہیتا ہے کہ ان سے بھی میں نے وہی ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹر آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گی کہ جو تربت وغیرہ تے دور دراز علاقوں سے خوددار سے ڈاکٹر ایکسیڈنٹ میں یا بیسے آتے ہیں یقین ہے نا آپ لوگ ان کو بہت کمپنسیت کرتے ہوں گے مجھے وہ نہیں ہے لیکن نہ میں آپ لوگوں سے زیادہ ہمدردی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی میں زیادہ ہمدرد ہوں لیکن وہ ایشوز ہیں جو جنا میں بھی میں دیکھتا ہوں جنا ہسپیٹل تک پہنچتے ہیں فیشنٹ وہ آپ کا ہسپیٹل بہت قریب ترین ہے تو آپ ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے یا وہ کر کے ان کے لیے جتنی ریایت دلوا سکیں جو خاص طور پر جو دور دراز علاقوں سے آپ نے بتایا لوگ پہنچتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے پھر جب یہاں پہنچتے ہیں تو اخراجات کا بھی جو ہسپیٹل کے اخراجات ہیں اس کے علاوہ ان کے رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ڈبل ان کا پڑھتا ہے جیسے جتنا ہسپیٹل میں خرچہ ہو رہا ہے اتنا ان کا پرسنلی بھی وہ ہو رہا ہے تو اگر ہسپیٹل سے کچھ ریلیف آپ دلوا سکیں ان کو اوفیشلی یعنی ہر پیشنٹ آ کے ریکویسٹ کرے اس سے بہتر یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی سربت سے بلوچستان مکران خوزدار یا دور دراز علاقوں سے کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے تو آپ ان کے لیے ایک کومن کنسیشن رکھ دیں کہ بھئی اگر وہ اپنا چناکتی کار دکھائیں گے یا وہ دکھائیں گے اور اگر وہ ویلنگ نہیں ہے اور وہ افورڈنگ ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ہوگا تو اس کا عجر آپ کو ہمیں سب کو ملے گا اور آپ کا ایکسپیرنس ہم سے زیادہ ہوگا مریضوں کے لحاظ سے کہ لوگ کتنی پریشانی سے کراچی پہنچ پاتے ہیں اور دکھ کی بات یہی ہے کہ ہر ایٹی سیون میں میں تربت میں سکول میں میں نے جوب کیے اس سے پہلے سے کہیں جب سے پاکستان بنا ہوگا وہاں کے لوگوں کی یہی مین پرابلم سے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ وہاں کے مقامی لوگ اور جو دوسرے بھی لوگ ہیں جو ینگ ہیں جو ینگ جرنیشن آتی ہیں تین تین چار چار جرنیشن چیزیں گزر گئیں وہ سب اسی دور سے گزرے ہیں اور اسی اس میں گزرے ہیں اور ایریٹیٹ ہوتے رہے ہیں اور وہ آج بھی ایریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھی بات بھی کر دیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہم ان کو بنیادی فیسلیٹی نہیں دیں گے وہ نہیں دیں گے وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہ کبھی ملے گی ان کو نہیں ملے گی وہ ایک بات الگ ہے لیکن ہم جو کر سکتے ہیں تو اگر ہم آپ بھی آپ اس میں کنٹیبیوٹ کر لیں اپنی انتظامیاں سے بات کر کے کہ جو جرنل پیشنٹ آتے ہیں خاص طور پر آرسوپیڈک کے حوالے سے روڈ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے اگر ان کو آپ کوئی ایسے ریلیف دلوا سکیں پیمنٹ میں اس میں کنسیشنٹ جو کہ آپ لوگ دیتے ہوں گے لیکن اگر کوئی ایسا وہ ہو جائے جس کے لیے لوگوں کو بھاگو نہیں کرنا پڑے وہ کاؤنٹر پہ جائیں بتائیں کہ ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں یہ ہمارا شناسی گھاڑ ہے اور ان کو ایٹومیٹک لیو آپ سے پہلے میں بتایا ہی ذکر کیا ایسا لیب کے فران ایسا صاحب آئے تھے ان سے بھی ریکویس کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا اور یقیناً انہوں نے بھی دیا ہوگا تو بس یہی بات کرنا تھی باقی تو آپ لوگ ویسے زیادہ کیا رہیں گے جزا کہ اللہ خیر اسلام علیکم 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 السلام علیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسیشن ہونی چاہیے کیونکہ بلوچستان کے قریبے آپ بھی جانتے ہیں ہرشد ہاسپیٹل اور دوسری بات یہ کہ آہ فیسلیٹیز بھی ایک طرح سے آپ بتا دیں کہ وہاں کیا کیا فیسلیٹیز اسپیشلی بلوچستان سے آنے والے مریضوں کے لیے ہے جیسے آپ نے ابھی سوال کیا اور میں بڑا شکر انداز ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا تاکہ باقیوں کے لیے تھوڑی آسانیاں ہوں تربت خزار ورڈ یا بلوچستان کے وہ ریموٹ ایریاز جہاں سے یہ پیشنٹ آ رہے ہیں مرشد ہاسپیٹل میں ان پیشنٹس کے لیے جو اخراجات نہیں دے پاتے ان کے لیے نا پیشنٹ ویلفیر اسوسییشن کے ایک ڈپارٹمنٹ بناوا ہے مرشد ہاسپیٹل میں جہاں پہ گریب گربہ کے لیول کو دیکھتے وہ وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پیشنٹ سفر نہ کرے تو ایسے مریضوں کے لیے پہلے سی مرشد ہاسپیٹل میں وہ سہولت موجود ہے جہاں پہ بالکل آپ نے بتایا کہ نائیسی دے کے وہ اپنے اس پروسس سے گزر سکتے ہیں وہ چیز پہلے ہی مرشد ہاسپیٹل میں موجود ہے لیکن دوسری ریکویسٹ میں یہ کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے بتایا کہ پیشنٹ سے وہاں ریموٹ ایریاز سے آتے ہیں وہ کافی لو فائنینشل اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں نا تو ایک اورتھوپیڈک کا پیشنٹ جس کی ابھی تازی تازی ہڈی ٹوٹی ہے اور اس کا اگر فوری علاج کروایا جائے تو اس میں اخراجات اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف پانچ روپے لگتے ہیں یا بہت چھوٹی اماؤنٹ لگتی ہے اگر وہی کیس تین مہینے بعد آتا ہے تو اس میں پھر علاج کی ڈیوریشن بھی بڑھ جاتی ہے دوائیوں کی ڈیوریشن بھی بڑھ جاتی ہے اور مریض کو لانگ ٹرم ایک معذوری والے عمل سے گزرنا پڑتا ہے تو جہاں پہ یہ ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کا پیشنٹ ہے تو کوشش یہی کریں جلد از جلد کسی اچھی جگہ کو اپروچ کر کے کیونکہ کراچی میں انٹرنس سے پہلے سب سے مرشد ہسپیٹل ہے اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مریض کو پلیسر لگا دیا جائے اور تین مہینوں کے لیے لٹا دیا جائے لیکن آج چونکہ ایسی مشینری آ گئی اور مرشد ہمارے ہسپیٹل میں وہ ہمارے پاس فیسلیٹیز موجود ہیں جیسے اگر کسی کی ران کی اڈی ٹوٹ جاتی ہے تو روڈ لگا دی جائے اگر وہ روڈ لگا دی جاتی ہے تو پیشنٹ پہلے دن سے پورا وزن ڈال کے چل سکتا ہے جس سے اسے اپنے کمانے کی جو لیوز ہیں وہ بے کم ہو جائیں گے وہ جلد اجلد اپنا کام کو شروع کر سکتا ہے اور اپنا گھر کا کام کا چلا سکتا ہے تو زیادہ دیر اس کو ایک معذوری کی پیرٹ سے نہیں گزرنا پڑے گا اور وہی گیجٹس ہمارے خزار تربت یا ریموٹ ایریاز میں موجود نہیں ہیں اسی مشینری کی مدد سے ہم جو آپریشن ایک بڑے چیرے کے ساتھ کیا جاتا ہو وہی آپریشن ہم صرف چھوٹے چیرے کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں نہ مریض کا خون زیادہ زائے ہوگا نہ ہی مریض کا انفیکشن کا خطرہ ہوگا اور مریض کی ہڈی جڑنے کا عمل بھی کافی سپیڈ اپ ہو جاتا ہے تو وہ ساری گیجٹس ہمارے پاس جیسے ہم سیاہ مشین کہتے ہیں وہ مرشد ہسپیٹر میں ہمارے پاس موجود ہے تو یہ گیجٹس کی مدد سے اورتوپیڈک سجریز کافی آسان بن جاتی ہیں اور مریض کی ریکاوری بھی کافی بوسٹ اپ ہو جاتی ہے تیزی سے ہونے لگتی ہے ایدہ ہمارے باس خیال ارکنگلوٹی اور باس شریح چیزی کے سجے فیسلیٹیز موجود ہیں اور ماں ڈیریک اپروچ ہم گت کریں در کسانی اوشتی اگلی راج وادت کا اوشتی پت کائیں شمجن میں بس سینڈویچ ہم سرف کرنا پرچے کے لاس سینڈویچ بس تیار موسیقی